بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بہت آپ لوگوں کی سپورٹ مل رہی ہے چینل کو آپ لوگوں کو بہت ٹرسٹ مل رہا ہے آپ لوگوں کے اچھے کمنٹ مل رہے ہیں دعائیں مل رہی ہیں جس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں یہ جو آج ویڈیو میں لائیا ہوں آپ کے لیے یہ معلومات سے بھرپور ہے اس کے اندر میں آپ کو سٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے آپ کے فرسٹ سٹیپ سے لے کر آپ کے کمرے کیسے ملتا ہے کینیڈا میں کمرہ کیسے ملتا ہے کتنے کا ملتا ہے کونسی ویب سائیڈ ہے کیا کرنا پڑے گا یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے تمام چیزیں بتاؤں گا لیکن بس دماغ میں یہ رکھیا گا کہ پوری معلومات آپ کو میں ایٹوزی دینے والا ہوں اور آپ نے اس معلومات کو قبول کرنا ہے یہاں پر میں ایک بات کنفرم کر دوں آپ کو ایڈ کر دوں کہ جو لوگ ہمارے آفیس سے اسسمنٹ کیلئے وہ کر رہے ہیں تو ان کے لئے میں ان فارم کر دوں کہ ان کے پاس اسسمنٹ کرنے کے دو طریقے ہیں کینر.ca کے اوپر جا کے وہ کلکولیٹر پہ جائیں کلکولیٹر پہ اپنی پوری رکومنٹ سامنے رکھیں اور اس کو وہ اسسسٹ کر لیں اس کے بعد جب اسسمنٹ ریپورٹ بن جائے تو ان کو دیکھیں کہ وہ کس پروگرم میں فال کرتے ہیں اور جس پروگرم میں فال کرتے ہیں وہاں پہ صرف اپلائے کریں ایک عام آدمی کو ہفتہ لگ جاتا ہے کیونکہ سب پروگرم سے گزرنا پڑتا ہے ایک پروگرم کی بات کرو تو پروگرم سے پروگرم نگلتا ہے لیکن اگر آپ کو بہت ہی لندی پروسس ہے تو اس لندی پروسس کو اگر آپ آفیس سے کانٹیک کریں گے وہ چارج فر دائٹ وہ فری آف کاسٹ بلکل بھی نہیں ہوگا اور وہ چارج فائف تھاؤزن فر اسسمنٹ فر کانسلنگ تو وہ دماغ میں رکھئے گا اب اس کو آپ کچھ بھی بولتے رہیں اس کے اوپر مگر یہ ایسا ہی ہے اس کے علاوہ جو جو ب کا پروگرم ہے جو ب کے اندر آپ کو کوشش کرتی رہنی چاہیے اور اگر آپ کوشش کو نہیں سمجھتے آپ کو صحیح ڈاکومنڈیشن کا نہیں پتا نہیں آئیڈیا ہوتا پھر آپ کو کانیڈا ریڈ پلس میں آنا پڑتا ہے جہاں آپ کو پوری گارڈنس ملتی ہے اور افکورس وہ پروگرم ہے چھے مہینے کا وہ اس کے بعد جاری رہتا ہے لیکن ایک پروگرم ہے اس کے لئے آپ آفیس سے ڈریکٹ راپتہ کر سکتے ہیں ایک کمنٹ جو بہت زیادہ آتا ہے وہ یہ کہ نمبر دیں کانٹیک نمبر دیں تو سب ہم ہر ویڈیو میں دیتے ہیں ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے کالی پٹی چل رہی ہے بلیک پٹی چل رہی ہے اس کے اوپر کچھ نمبر چل رہے ہیں کچھ ورڈنگ چل رہی ہے وہ تمام کے تمام ہمارے نمبر ہی تو ہیں وہ ہی تو نمبر ہیں پٹی چل کا نمبر ہیں موبائل نمبر ہیں جو بھی ہیں اب یہ سوال چھوڑ دیں کہ یہ پنڈی کا نمبر ہے کراچی کا نمبر ایسے کا فرق پڑتا ہے کوئی چارج نہیں ہوگا آپ کو پورا پاکستان کا نمبر سیم کاؤسٹنگ کے اوپر ہے گھوان دو نمبر لیکن دس سے لے کر پانچ تک اس کے علاوہ نہیں ٹھیک ہے دس سے پانچ تک کرو گے تو بات بھی ہوگی جواب ملے گا جواب نہ ملے دوبارہ ٹرائے کریں پھر نہ ملے تو ویٹس اپ میسج چھوڑ دیں لیکن ویٹس اپ پہ کال نہیں کرنا یہ نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ بہت زیادہ کال کر شروع کر دیں گے ویٹس اپ پہ تو نمبر بلوک کرنا مجبوری ہوتا ہے ریکارڈنگ کرنے والے کوئی ٹائم چاہیے آپ اسے ریکارڈنگ نہیں کرنے دو گے تو وہ نمبر بلوک کر کے ریکارڈنگ نہیں پوری کرے گا کیونکہ میسجز کا جواب دینا ہے وہ بھی طابق سوال ہے نا ہمارے سوال تو نہیں ہم کینیڈا سٹیڈی ویزے کی بات کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی آپ کے لوگوں کے لئے انفرمیٹیو ویڈیو ہوگی ہم سٹیپ ون سے شروع کرتے ہیں سارے سٹیپ میرے سامنے ہیں پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ کے آئیلڈز کا آئیلڈز کے اندر دو قسمیں دماغ پر رکھ لی جائے گا ایک جرنل آئیلڈز ہوتا ہے اور ایک آئیلڈز ہوتا ہے تو یہاں بہت سارے غلطیوں لوگوں سے ہو سکتی ہیں کہ وہ پہلے سے ہی آئیلڈز کر لیتے ہیں آئیلڈز کا تھا آئیلڈز کر لو ٹھیک ہے ہم سپیسیفکلی سٹوڈنٹ کنسلٹنٹ نہیں ہیں لیکن چونکہ میں اس پر بہت سارا کام کر چکا ہوں پہلے سے میں اس کے اوپر ایک پوری ناللج رکھتا ہوں اس لئے آپ کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اکیڈمک کرنا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ کوسٹ کی بات کریں گے تو ویری کر سکتی ہے بعدیں بڑھ سکتی ہے کچھ چینجنگ آ سکتی ہے آپ کو پتہ کیمت بڑھ جاتی ہے مہنگائی ہوتی ہے لیکن آج اگر آپ نے اپنی کوسٹنگ کرنی ہے تو آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ تین سو کینیڈین کے برابر آپ کے پاس اماؤنٹ ہونی چاہیے جن لوگ بھی انڈیا سے دیکھ رہے ہیں بنگردیش سے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے دیکھ رہے ہیں یا UAE سے دیکھ رہے ہیں سویدرب سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ xe.com کھول لیں xe.com xray alpha اور اس میں آپ یہ اماؤنٹ ڈالتے رہیں جو کو میں بتا رہا ہوں اور convert in your local amount اس کے بعد ہے کہ آپ کو admission کرانے کیلئے admission form چاہیے and it will take about 150 Canadian to 250 Canadian ویری کرتا ہے کیونکہ same نہیں ہے fix نہیں ہے کوئی قانون تو ہے نہیں یہ depend کرتا ہے کالج کے اوپر یونیورسٹی کے اوپر ادارے کے اوپر کہ وہ کیا اپنے form کا charge رکھتا ہے مگر وہ free of cost کم از کم نہیں ہوتا this is what you have to know اور آپ اس کو convert کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ کیا میرا admission refuse ہو سکتا ہے اس سوال دو دماغ میں ہوگا تو جی admission refuse ہو سکتا ہے مگر اگر کوئی پاکستان میں بھی ہوتا ہے کوئی کالج آپ کو نہیں admission دیتا آپ کے number کم ہے یہ ہے وہ ہے نہیں دیرہ admission کوئی بات نہیں seat نہیں تو پھر آپ لوگ دوسرے admission پر apply کر سکتے ہیں مگر وہ جو آپ نے pay کیا 200 dollar 200 dollar 500 dollar وہ ختم ہو جائے گا بگوز وہ اس کالج کے لئے تھا تو وہاں پر وہ ختم ہو گیا اب آپ کا نئے سرے admission ہو گا اور آپ کے پاس مان لی جی کہ admission آ گیا تو اب آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ میری tuition fees کیا ہوگی سالانہ وہاں چارج ہوتی ہے اور وہ تقریباً تقریباً رفری لگا لی جی canadian 16000 canadian آپ کو دو سمیسٹر کی fees یا ایک سال کی fees آپ کو جمع کر مانی کروانی ہے اس کے بعد اپنے ایک اکاؤنٹ کھولنا ہے جس کو ہم GIC اکاؤنٹ کہتے ہیں یعنی کہ guaranteed investment certificate بنتا ہے approved banks وہاں پر ہیں جو آپ کو GIC اکاؤنٹ بنا کے دیتے ہیں اور اس کے اندر جاؤں گا پھر اکاؤنٹ کھولوں گا نہیں یہ آپ اپنے ملک سے اکاؤنٹ کھولیں گے GIC اکاؤنٹ کھولیں گے یہ پیسہ آپ بھیج دیں گے ایڈ 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 جب بھیجیں گے تو آپ کہہ سکتے اگر میرا پھر کام نہ کام نہ ہوا تو بینک آپ پوری اماؤنٹ ریفرنڈ کر دے گا ویزا ریجیکشن دکھائیں گے دو بینک میں پیسے واپس آ جائیں گے پھر آپ کہتے کوئی میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوگا تو جی میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوگا اس کے لیے آپ نے کاؤسٹنگ رکھنی ہے وہ رکھنی ہے ایک سو نووے ڈالر اب ٹائم آیا گیا آپ کی ویزا اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا چیزیں ہاتھ میں آگئی ہیں آپ کے ایک 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 ریپورٹ آ چکی ہے آپ کے پاس جی ایک 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 سو سو آپ کالیج میں نے کہ آپ کب دیکھو گے ویڈیو کو دو ہزار بائیس میں دیکھو گے تیس میں دیکھو گے تو یہ فیس بدل سکتی ہے لیکن اس ٹائم جو میں بات کر رہا ہوں دو ہزار ایک 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 ہزار ایک دولار پھر آپ جب جانا ہے اپنا بائیومیٹر کروانی کیلئے تو فیس لگیں گی کینیڈیان ایک ایٹی فائف ڈالر اور پھر آپ بولیں گے سر میرا ٹکٹ بھی مجھے لینا پڑے گا یا مجھے کالج دے گا بہی ظاہر سے بات ہے آپ کو لینا پڑے گا اور وہ لینا ہے ون وی ٹکٹ ٹو بے مت لینا بکوز آپ جا رہے ہو فر ٹو یرز دیکھ پڑے گا اب اگر آپ تمام چیزوں کو رف پوچھ ہوگے تو تقریبا آپ میکسیمم آپ کے پاس تیس ہزار ڈالر کا بجٹ ہونا چاہیئے یہ تمام چیزیں ہوں گے تیس ہزار میں نے بجٹ کیوں ہوگا آپ کو روم چاہیئے تو روم یہاں پر تقریبا کینیڈا میں کچھ پانسو ڈالر سے کم کا ملتا نہیں ہے ساڑھے چار سو پانسو چار سو ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ بس ٹکٹ چاہیئے بس ٹکٹ جو ہے زون ون ٹو زون ٹری اور اس کا تقریبا تقریبا کاؤ ڈالر اس کے علاوہ آپ چاہیئے سیم آپ چیٹر لیں یہاں پر فیڈو لیں ایک ہی بات ہے تقریبا ٹیکس ملا کر پینتاریز ڈالر آپ کہیئے گا مل جائے گا اس میں چار جیوی کا ڈیٹا بھی مل جائے گا کیونکہ آپ کہاں ماننے والے ہے بغیر ڈیٹا کے تو سب کچھ ہو گیا میرا آپ کے اور خرچہ آپ کھانے پینے کا رہ گیا ہو سکتا کہ کھانے پینے کے شوقین ہو آپ لنج بھی کرتے ہوں اگر ایسا ہے تو ایک سو پچاس ڈالر آپ اپنے کھانے کا بھی رکھ لیں اب ایک ویب سائیڈ آپ نوٹ کر لیجی اپنے پاس سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ویب سائیڈ آ رہی ہے یہ وہ ویب سائیڈ ہے جو جرنل لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ جو کینیڈا میں رہتے ہیں یا جو کینیڈا کو جانتے ہیں یہ ان کے لیے ہے لیکن یہ آپ کے لیے بھی ہے یہ کیا استعمال کرنے کو دے رہا ہوں دیکھتے ہیں صورتحال کچھ اور یہ اس ویب سائیڈ پہ آو اس کو ڈالو میں لنک ڈال دوں گا دسکرپشن باکس کے اندر بھی اپنے فرسٹ کمنٹ کے اندر بھی اور اگر آپ جب آپ جانت تیار ہو جائے جب پس لاز ٹو ویکس ہوں تو آپ یہاں پر آکے اپنے لئے روم بھی دیکھ لو آپ کو روم مل جائے گا اپنا مالک سے بات کرو سیٹل ڈالو کرو ایڈریس لو اور اس سے کوئی اور سروس پوچھنی ہو کہ میرے لئے کینیڈا میں گاڑی بھیجو ہوگی تو وہ آپ پہ کنیڈا میں اترنے کے بات ہوں کہ وہاں پر چاہیے لیکن ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہو ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان اور پاکستان کے ائرپورٹ پاکستان کا بہول یہ آپ لوگ اپنا ہے یہاں ہم شیئر بن جاتے ہیں لیکن جیسے آپ اترتے ہیں یہ سب کی حالت یہ ہی ہے بنگلدیش کبھی آئے گا انڈیا بھی آئے تو اس کی انیشل فرسٹ منت میں آپ کو پرولم نہ آئے آپ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ راستہ کدھر جا رہا ہے کہا سے گروسری ہونی ہے کہا کمرہ مل مل ہے پیانیڈا ائرپورٹ پر کھڑے ہیں کدھر کو مووو کرنا ہے مجھے کسی بھی کمرے میں لے جاؤ مجھے کسی جب جب مل جائے گی میں نہیں دلوانی سائٹ سے مل جب 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 جائے گی تو آپ کا سلسلہ ہے وہ ان آرڈر آجائے گا اب یہ ہم بعد میں کبھی بات کریں گے کسی اگلی ویڈیو میں کہ آپ خرچہ یہ ٹوشن فیس ہیں میکسمن خرچہ یہ ہے باقی تو کچھ بولوں گا نہیں تو بتاؤں کیسے تو مجھے بولنے کی پرمیشن دیجئے جتنا زیادہ بولوں گا آپ لوگوں کو فائدہ ہی دوں گا اور اگر نہیں بولوں گا کٹ دوں گا بات کو تو آپ سے ہی میری بات کم ہو جائے گی اس لئے اور میں کیا کروں بولنے کے علاوہ میرے پاس کوئی حل ہے نہیں اب میں لکھا سلائٹ چرانے سے رہا اس لئے تیز بولنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگ کا ٹائم بچے آپ لوگ کا ٹائم بھی کیمتی ہے اللہ حافظ